کیسے پچھاتے ہیں؟ ہجوں میں بھی ہر ساتھ ہجے پچھتے ہیں پیسے بھی ساتھ بھی اسے لیے ہوئے ہیں ایسے پچھتا نہیں جو کہاں بھائی ڈھونڈ ہو جائے گا ہر ایک سے ایسے لینے پچھتے ہیں اگر پچھتے ہیں جب سواب جاتا اس سواب کی بچھے کے بہانے سے ان کو بند کرتے ہیں اپس سے منافقین کی بھی ہجوں کے بڑے بہانے سے یا رہے کس وجہ سے اگر وہ پہ عزیز رویاتے دین میں سے نہ ہوتی وہ منافق کیوں ہوتی ہماری اللہ ہماری اللہ ہماری اللہ ہماری اللہ ہماری اللہ ہماری اللہ جب قامل کا میدانوں کا پرسالات پر سیکھ سنے لگے گے تو پوچھا جائے گا بتاؤں گا اس کا ملی کے ہماری اللہ ہماری اللہ کیا ہماری اللہ ہماری اللہ جب قامل کیا جب قامل کیا کیا ہماری اللہ ہماری اللہ جب قامل کیا جب قامل کیا باروان صرف جند میں جانے کی بیعث نہیں ہے کونس راتے پار جانا ہی مانتا ہے واہ اوپے علی کی سٹینک ہو دی کہاں دو پاسپورٹ کھا ہے یہ ہے وہی پتی تفریدی جاتے مظرہ کے میں بھی لکھا ہے علی کا پاسپورٹ جو مانگا ہے اور کسی کے لئے میں پاسپورٹ مانگا ہے نہیں مانگا ہے کس کے لئے مانگا جائے بولا مرزا گئی تو محبت بولا مرزا اگر ضروریانت کی پسندہ ہوتی تو کبھی موشن ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو لکھا ہے سوائے کے اور کہتے ہیں حضرت امام حضر وقیر الحمدللہ جو آیات لکھی ہیں حالقہ اتھار کے فضائم اس کے لئے ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جو آیات میں نے ذکر دی ہیں ان میں یہ ذکر آیا ہے کہ وہ جنابِ حضرت اتھارتی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سازی کے لئے پوچھا ہاں سب سے زیادہ اس کتاب کا سارا ہی ہے تو سوائی کے مول کا ہی ہے تو سوائی کے مول کا کہا کہ قیامت کے مرکان میں جندت کے دانگلے کا سوالی بھی پیدا ہوتا جب تک کہ حبیعی کا فیصلہ نہ ہو رہا ہے اللہ اللہ تو کہتا ہاں مجھے بڑی محبت ہے کیونکہ میں نے اتنا رہا ہے نہیں کہ میں نے رہا ہے ہاں ہاں یہ محبت کا ثبوت بنے گا آپ الیکشن کے لئے ووٹیں مانتے جائیں ہاں 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 تمہاری محبت کا یہی بڑا ثبوت کہ تمہیں نارا اہدری سے ایک آتک روکا ہے وہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جس وقت تُن کہو کہ نارا علی کو کوئی ایمان والا روک ہی نہیں سکتا آلی کہتے ہیں ایمان والا روک نہیں سکتا تو کل جس نے روکا تو اس کے برد کیا ہوتا ہاں 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 ماللد 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 صلق اللہم مولا اللہم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُشَلُّونَا لَنْ نَبِي يَا عِبُّ هَلَّذِينَ آمَنُوا شَلْقُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَسَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدُ عَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ وَمَبَالِكُ وَسَلِّمُ جرامی کر اللہ میری جماعت کے مُقتدر اور نامبر علماء کرام اس وقت سٹیج پر جلوہ افروز ہیں مرکزی جماعتِ آلِ سُنَّدْ یُکِئِ کے سر حضرتِ عَلْنَامًا وَلَنَا أَحْبَدْ نِسَارْ بِيْسَا آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ہماری جماعت کے اس وصل ہیں اور میں اہلِ علم علماء اور آپ کی معلومات میں یہ بات دینانا چاہتا ہوں الحمدللہ عرد برؐ احمد نسار دیخ صاحب جو بریٹش مسلم فورم ہے کل قدرے ہوئے دن سے آپ اس کے چیر میں بریٹش مسلم فورم جہاں برطانیہ کے اندر جو اہلِ سُنَّت والجماعت کے نمائندہ پریٹ فائرم ہیں آپ سب کو حضور مفقر اسلام کے موزیدوں کو اس لیے مبارک ہو کہ ان دونوں کے فرم کے حضر اس وقت علامہ آمن سا دے سا ہے ریڈیش حسن فورم کے چہرے ہیں حضرت علامہ آمن سا دے میں آپ کی حدمت میں مبارک سا دے اور حضور مفقر اسلام کی حدمت میں مبارک سا دے یہاں پر آج کا یہ خوبصورت دن ہے حضور غوث عاظم بھی کا محمد دین عبدالقادر جیانی الحسنی والحسینی البردانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیرنی شریف ہے اور اس کا آج کا رسال سواب جو ہے شیخ الحدیث مفتی عاظم برطانیہ جانے معقول و منکول استاد قلماء ابن غلقاء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول جباہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبتل اللہ عمر قدو آپ کی رہو کے حسان سلام کے لیے یہ مفت افتدام میں حضور دعا ورمائیں عقیدہ اہل سنت بل جماعت کے پاسدام ملکی صاحب شادر سیدہ سہرہ کا محافظ ملکی صاحب مسلح اہم کا اہل سنت بل جماعت کا ترجمان ملکی صاحب حضرت صاحب زالہ سیدہ مدرشاہ کے نامی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی دوستان مطرم و من مادہ علا ہو پہ آلے محمد مادہ شہیدہ جو اہل بیت کی محبت میں اس خودینہ سے گیا وہ شہید گیا آپ سب نے میں یہ بات پڑی وہ سب سے کہنے لگا ہوں میں نے اپنی جلدگی میں بڑے بڑے نامبروں کے چہرے دیکھے ہیں جب میں نے ان کو اس طرح مرد پر دیکھا ان کے جلازے اکھے کندھوں میں اٹھائے گئے تربت میں ڈالے گئے میں نے بڑے بڑے نامبروں کے چہرے دیکھے ہیں خدا کی پسندوں کا کہتا ہوں مختی بولا مرسول کے سینے میں حبے آلے محمد کی یہ علا مقفی کہ دخت کو ہوں ان کا چہرہ اس طرح کا دلانہ کہ میں نے اپنی ساری کے جنی میں ایسا جب کو جہرہ پہ بڑے نامبروں کے چہرہ پہ بڑے نامبروں کے چہرہ ایسا جب کو نامبروں کے چہرہ ایسی چہرے پہ مسترہ ہے ماتھا چہرہ دانی بوائے سے اسپران لیتے ہوئے تھے اور نیت کا بتا رہے تھے سن لیتاو ساری زندگی میں نے آلے محمد کے دار کی چانچری کی ہے میں اچھے کا بڑا کھائے میں نے اللہ کی برگا میں سبود کرنا اللہ کی برگا 이라 صور fathers یعنی مرد مفتی اللہ برسول صدا حق Lee آپ لوگوں کو مجیبا مفتی صاحب کی جنزوت ہے مفتی صاحب کی نزول ہے یک نزول ہے مفتی صاحب کی کیونکھیں پہ RM ماللہ آپ سب خوشобрسلی ہو میں نے کرنکی سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں کا تعلق تمسک آل محمد سے ہو جاتا ہے اور کی قرار بھی ہری بری ہو جاتا ہے خوش نصیب ہو خوش بخت ہو تمہارا تعلق آپ کی مصبت آل محمد کے ساتھ ہے یہ بڑی مصبت بڑی اہل چیز ہے نصف اگر کش نہ ہو کی رب کشن اخاتا ہے شہر بھی لا قسمو بی حاضر بلد مجھے اس شہر بھی قسم ہے مولا کیوں قسم ہے؟ لابا انتہ حضن بی حاضر بلد یعنی تو اس شہر بھی رہتا ہے باہت مکمل بھی قادل و باہت مباد بلد یعنی جانیس کی بھی قسمت ہے مولا اکنی جانیس کی بھی قسمت ہے وہارے کو کم آگا اس ہے تیرے ولد کی بھی قسمت ہے تیرے والد کی بھی قسمت ہے وہ یاد شادہ اور نصف اگر سکل تا کی وارگاہ میں پہے اگر کچھ نہ ہوتی رب پچھانے اور حسن کی قسمیں اٹھائیں آپ حرام نہ ہوں میں خطوہ میرے کنڈا میں نے کتارہ بنانے کا عظم دیا ہوں میں نے کتارہ میں اس کا نام اپنے ذوق کے ساتھ تیوی کے اوپر ریکھتا سائل سوال کرتا ہے کہتا ہے میدانِ قبالہ میں حضور نبی کریم جب تشریف لے گے جو آپ کا صدیق ہے کہ ان کے سوال ہے تو صدیق جو کہ ہر جب اصفات ہوتا ہے تو کیا اس وقت حضرتِ جنابِ سنگی بنہا صدیقِ اطبع کہلی جی رضی اللہ حضر ساتھ کے سوا سمجھنے آیا سائل کا مطحلے میں سائل یہ مفتی سے پوچھتا ہے مفتی سے یہ پوچھتا ہے جو مفتی مفت سے ہے بلکہ مفتی بھائی مانی بکی منفری سواق سمجھئے گا سواق سمجھئے گا سواق سمجھئے گا سواق سمجھئے گا پہلی بات یہ ایڑا کے خنم میرا جواب اس کا تو دوبار نمار میں سنا تو میں اپنا کے بات دیکھ ہاں میرے نبی کے ساتھ صدیب تھا میرے نبی کے ساتھ کیا بھائی مغلالی صدیب ہے صدیب ہے تمہیں وہ صدیب تھا آخری ہے اس پر میں بھائی مہنریہ ہاں تو یہاں دانویس کے ساتھ کیا بھائی مہنریہ اس پر میں نبی کے ساتھ کیا اس پر میں بگا ملالی جات میں بھائی مہنریہ ڈیسی، ٹیورات بھائی مہنریہ بھائی مہنریہ بھائی مہنریہ رہی مہنریہ ہاں ہاں ابنِ اشاکر کی روایت ہے اور معالمِ بنزیر کی روایت ہے اور معمودِ الوسی کی روایت ہے کہ اچھا اور جلالوں کی رسولی کی روایت ہے چار حوالے پیشت کی ہیں کہ شاف کی بھی روایت ہے کہ ایک سرطار نے روایت بھی ہم کر کے کہتا ہے جاہر بن محمد سے روایت ہے میدانِ مبالعہ کے وقت حضور نے حضرت ابو بکر اور ان کے بیتے حضرت عمر اور ان کے بیتے حضرت عثمان اور ان کے بیتے حضرت علی اور ان کے بیتوں کو ساتھ لے دیا یہ روایت کی آتی ہے پہلی بار میں یہ کہتا ہوں آج چوزہ سوال گزر گئے سبیرہ گزر گئے ہر بار کے مجدد میں یہ بات کہی ہے کہ میں کہا ہے مبالعہ میں اگر کوئی لفوس اتری ہے تو صرف علی بار پانک اس نے ان کے بار میں آخری مجدد آیا تم من آیا تلکھا کوٹری آیام سنکر اے رو پیر میں ہے ایسیٰ اُتھا کے لئے جو بسمی اپا بے سوی مشیعہ آگے دکھایا ہے کہ وہ بحلہ کے مطلب کہ رینا نے وہ بحلہ میں آگے آگے سجن الانبیاء ادھر حسن بن حسین سرکار کی پستے قلب پہ کی شخص سیدہ ہی قائلہ وہ سیدہ ہی قائلہ کے قلب جہاں پڑھنے سے وہاں ہونا قلی پاک ہے اللہ 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 بھئی اس سے پھر بھی بات نہیں ہے ہم نے حضرت اللہ شاہ صاحب خدا کی قسم کر دے جاتاں